بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی میں ہوں علیہ کے اثر اور آج ہم جن معاملات پر بات کرنے جا رہے ہیں سوسائٹی میں اس طرح کی بہت سی خبریں رپورٹ تو کی جاتی ہیں لیکن ان خبروں کے ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد جو تکلیف دے چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں ان کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ فلان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا دو سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنائے گا ابھی حالی کی خبر ہے اور زیادتی کا نشانہ بنانے والا سٹورنٹ بھی کم و بیش دس برس سے زائدہ کا نہیں تھا دو سال کی بچی کو گھر میں اکیلا پا کر اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنائے اور اب ہم ان ناسمجھ بچوں کو جن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی انفلوئنس میں ہوں گے سے نکل کر جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے وہ عالی عہدے آج کے اس پروگرام میں ہم ایک جج کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے کس کس طریقے سے ایک طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنائے اس پر ہم بات کریں گے یہ خواتین کی حالت اظہار ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر اب یہ بات تو چھوڑی دیں کہ صورتحال کیا ہے اور کون سے لوگ جنہیں بات پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید کچھ ایسے لوگوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو بہت ہی زیادہ کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اپنے ارتکرد کیے جو معاشرہ ہے اس کی وجہ سے فریسٹریٹڈ ہیں کنفیوز ہیں اور وہ خواتین کے ساتھ جو ہیں وہ زیادتی کے واقعات ترونما ہو رہے ہیں یہ اس میں مقروف فیل میں ہمیں ملوث دکھائی دیتے ہیں اس واقعے سے پہلے میں حال ہی میں جو میٹرو سٹیشن پر ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا اس کے کبھی یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ فیملی جو کہ کہیں سے آئی ہوئی تھی یہاں پر ٹھہری ہوئی تھی اور مذہبی ایک جو تقریب تھی اس میں وہ شرکت کر رہے تھے جہاں سے اس بچی کو کیڈنیپ کیا گیا میٹرو سٹیشن میں مبینہ طور پر جو تحقیقات کی گئی ہیں ان کے مطابق انہیں قتل کہیں اور کیا گیا ہے زیادتی کا نشانہ کہیں اور بنایا گیا اور پھر پھینک میٹرو سٹیشن کے اندر دیا گیا جو کہ زیر تعمیر ہے ابھی تعمیر کیا جا رہا ہے لیکن یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ چلتی پھرتی لڑکیاں لوگوں کے لیے صرف ایک کھلونہ بن کر رہ گئی ہیں کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی ماں اب عزت محفوظ ہی نہیں کسی کی رہی ہے جہاں سے بھی آپ نکلیں گزریں اگر آپ موشلے میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو مختلف قسم کی ہیڈلز جو ہیں خواتین کو دیکھنی پڑتی ہیں ان سے آگے بڑھتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ جا کر وہ نوکری کرنا چاہتی ہیں اس جگہ پر نوکری کے بہانے جہاں سے دیے جاتے ہیں اور پھر کئی طرح کی مشکلات سے خواتین گزرتی ہیں اس مخصوص واقعے کا اس لیے میں تذکر آج کے اس پروگرام میں کرنا چاہتی ہوں کہ پشاور میں سینئر سیول جج ہیں جمشید کنڈی مباینہ طور پر انہوں نے لڑکی کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسی مباینہ زیادتی کیس میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ موشلے میں انصاف بانتا ہے وہ دروازہ جس پر دستک دینے کے لیے کئی خواتین آتی ہوں گی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کئی طرح کی زیادتیوں کا شکار خواتین پھر جہاں ہم خاص طور پر خیبر پختنخواہ کا ذکر کرتے ہیں لوئردیر کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پر عمومی طور پر خواتین کو بڑی رسپیک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور خواتین جو ہیں وہ بہت ہی ایک مخصوص قسم کے پابند محول میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں ایسے میں ظاہر ہے کہ مکمل طور پر جو وہاں پر رہنے والے موشلے کی ایک آداب ہیں اقدار ہیں روایات ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو ان کو بہت سخت سختی کے ساتھ جو ہے وہ پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک لڑکی آگے بڑھتی ہے تعلیم حاصل کرتی ہے اور پھر اپنے موشلے میں ایک باعثت نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے نوکری کی راہ میں رکاوٹ کون بنتا ہے ایک سینئر سیول جج یعنی وہ شخص جو کہ اس لڑکی کو شاید اس طرح کے کسی معاملے میں رہنمائی دیتا یا انصاف فرہم کرتا اب اس کے واقعے کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے چلیں سینئر سیول جج کو ڈینٹل سرجری کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پولس نے ایف آئی آر درج کی اور لڑکی جو ہے اس کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا اب وہاں کے جو ڈی پیو ہیں انہوں نے اس معاملے میں کافی زیادہ انکشافات کی ہیں ایف آنولا نے انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ کس طریقے سے جہاں سے میں آئی سیول سینئر سیول جج نے ان سے پندھرہ لاکھ روپے بھی اینٹھیں نوکری کا جہاں سا بھی دیا اور پھر ان کو اپنے آفس بلا کر زیادتی کا نشانہ بھی بنا ڈالا ایک تو یہ کہ لڑکی جو متاثر لڑکی ہے اس کا تعلق چترال سے ہے پشاور میں وہ بی ڈی ایس کی طالبہ ہے اور انہوں نے جو بایان دیا ہے اس کے مطابق پندھرہ لاکھ روپے جو ہے وہ رشوت لے کر مقامی جج نے ان سے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا یا جھانسہ دیا تھا اور اسی بہانے انہوں نے ان کو بلایا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اب بقاعدہ طور پر جو مقامی جج ان کے خلاف تین سو چھہتر پی پی سی کے تحت مقدمہ جو ہے وہ درچ کر لیا گیا ہے اور جمشید کنڈی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو الزام رگانے والی لڑکی ہے وہ بھی پولیس کی زیر حراست ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ اس وقت دیا جا رہا ہے لیکن اس طرح کے واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں حالی میں ہم نے آپ کو دکھایا یا بتایا وہ ڈاکٹرز جو کہ اپنی ہی فیمل کلیکس جو ہیں ان کو مشروبات میں اس طرح کی چیزیں مکس کر کے دیتے رہے کہ جیسے وہ بے ہوشی سے گزرتی رہی اور ان کی کئی طرح کی ویڈیوز بنائے گی نازیبہ حرکات ان کے ساتھ کی گئی اسی طرح سے ہمیں سوسائٹی کے وہ دیگر دوسرے پہلو جو بڑے مضبوط ہم سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں ایسپیکٹ سمجھتے ہیں کہ جس پر لوگ جا کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں اسی طرح سے عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹائے جاتے ہیں کسی بھی طرح کی مدد کے لیے لیکن جج جب خود اس طرح کی حرکات میں ملوث ہوں گے تو ایک لڑکی کو انصاف کہاں سے ملے گا اور کیا مدینہ کی ریاست کا جو دعویٰ اور جس طرح کی اقدامات موجودہ حکومت سناتی ہے وہ لینے پاسیبل ہوں گے ایک طرف تو سیکس کرائم کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر سرکاری ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بھی لیکن اس کے باوجود بھی اقدامات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے جو خواتین کو محفوظ بنا سکتے ہیں آئے روز اس طرح کے واقعات میں اضافہ اور صرف ایسا نہیں کہ خواتین جو گرون اپ ہیں ان کے خلاف بلکہ چھوٹی بچیوں کے خلاف بھی اس طرح کے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے واقعات ہیں وہ سوسائٹی کے ایک بڑا کالا چہرہ بینہ کاب کر رہے ہیں پر کیا یہ دیکھنا ہوگا ہماری ٹیم اس وقت انویسٹیگیٹ بھی کری ہے کہ جمشیت کنڈی صاحب جو ہیں جو سینئر سیول جج بھی ہیں کیا وہ واحد اس واقعے میں ہی ملوث رہے ہیں یا اس طرح کے اور کیسز بھی ہیں کیونکہ انڈیکیشن دی جارہی ہے کہ مبینہ طور پر کئی اور لڑکیاں بھی اسی طریقے سے ان کی حوث کا نشانہ بنی ہیں اور متاثرین جو ہیں ان کی فیاملی سے گفتگو کرنے کے بعد ان کے حقائق بھی ہم آپ تک لانے کی کوشش کریں گے ایک طرف تو جو مرد ہیں ان کو نامرد بنانے کا قانون پاس کر دیا جاتا ہے لیکن صرف قوانین پاس کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ زیادتی کے واقعات تھم سکیں ہر روز ہم یہ واقعات سن رہے ہیں اب تو ایسی جگہوں پر سن رہے ہیں کہ جہاں پہلے انسان تصور نہیں کرتا تھا گنجان آباد شہروں کے بیچوں بیچ قتل کر دیا جاتا ہے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اور کسی کو کانوں کان خبری نہیں ہوتی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں غلطی موجودہ حکومت سے ہو رہی ہے موشنے سے ہو رہی ہے ماباپ سے ہو رہی ہے اور خود لڑکیوں سے ہو رہی ہے تو ایک نگاہ ڈالنی پڑے گی ان حقائق پر اس پر ایک مفصل ریپورٹ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے فیل وقت اتنا ہی آپ لیکھ رہے ہیں capital one tv